تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس سے تم قرآن رکھاتے ہو جس کو تم پسند نہیں کرتے وہ سکتے اللہ نے اسی میں خیرے قصیر رکھا ہوں یہ قرآن کی آیات ہیں اور پھر خلصفہ کیا ہے جب ہم کسی کو ہر کرتے ہیں جب ہم اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ براس ہو کرتے ہیں تو ہم اس کو اس معاشرے میں کنٹری بیوٹ کرنے سے رکھیں میں تین فیلسپی کی درجہ باہر سامنے کہ جب آپ اپنی عورت کے ساتھ جب ہم بدنیز ہی کرتے ہیں جب اس کا مدد ہے ہم اس کی صلاحیتوں کو پناہ کریں ہم اس کی صلاحیتوں کو دبا دیں گے اس عورت نے آپ کا بھی خیار رکھتے ہیں اس عورت نے بچوں کا بھی خیار رکھتے ہیں اور بچوں کا خیار اگر آپ اس کو تن کریں گے اسیت پہنچائیں گے اس کا مدد ہے کہ وہ بھاشرے میں جو کنٹری بیوٹ کر سکتی ہے آپ اس کو کنٹری بیوٹ کرنے دیں گے ہر شخص کی یہ ذمہ تارید ہے کہ اس معاشرے کو آگے پڑھانے لیے وہ اپنی خدمات اس کے لیے پیش کریں ہمیشہ اور اس کا مدد ہے کہ آپ اسی شخص کو اس سے آگے پڑھنے سے روک رہے ہیں جو وہ کنٹری بیوٹ کر سکتا ہے آپ اس کو کنٹری بیوٹ نہیں کرنے گے یہ ہمارا فرض ہے ہمارے گھر کے لیے اگر بیوی چورج اور بیوی مصدر سے بیوی کرنے گی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم گھر میں اگر فرض کرتے ہیں کہ اگر عورت ہے تو اس کی تربیت اس کو رچت کرنا اس کو تعلیم دلانا اس کی کبھی کو دور کرنا لیکن اس ٹیک فر پریلے سے یہ ہمارے لئے ضروری ہے لیکن میں جاہاں گا کہ اس مجلس میں میں اون چھے پائنٹس کی طرف سے بشار کروں گا کہ جو اس پورے عرصے میں جو سالہ سال سے جو فیملیز کی کونسلی کرتے ہو جو نگار میرے سامنے آگے جو شکایات میرے سامنے آگے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اون کی شکایات کو آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں اور اپنے مطلب کو میں ختم کروں گا تفصیل میں میں کسی کے لئے کیا ہوگا صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ میں اس درد کو بیان کروں اور دل میں ایک شاہر دوسری طرف ایک پڑھا خواتین کو شکایت کروں ایک بردوں کو شکایت کروں یہ تو نہیں کہ میں سے خواتین کو سائٹوں اور بردوں کی شکایت کو دلزہ نہ رہا ہوں لیکن آج کی مجلس میں صرف میں آپ سے دسپردہ پتاچ کرتا ہوں کہ میں مردوں کی طرف سے بات نہیں کر رہا میں خواتین کی طرف سے بات کر رہا ہوں لیکن نیکس ٹائم جب مجھے آپ نے شرکلک ست بخشا تو میں چاہتا کہ دونوں تک سبتا ہوں کہ مردوں کی پرامپلرز مردوں سے جو شکایت ہیں وہ بھی ضروری ہیں اس کو مطلب سے رکھیں اور دونوں کو ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی psychology کو سمجھے مرد کی psychology الگ ہوتی ہے اور عورت کی psychology الگ ہوتی ہے اگر مرد عورت کی psychology کو نہیں سمجھے گا تب بھی وہ family جوٹ جائے گا اور اگر عورت مرد کی psychology کو نہیں سمجھے گی تو وہ بھی جوٹ جائے گی پہلی شکایت جو ہماری خواتین مردوں سے کر دی میں دل کیا رہا ہوں کہ میں فاصلت کے ساتھ کہ میں مردوں کی طرف سے بات میں بات کر رہا اس کا مطلبی جی کیونکہ خواتین کو سپورٹ کر رہا ہوں پہلی شکایت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اٹینشن نہیں دی جاتی کہ جو دی جانے چاہتے ہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں ہمی زندگی میں تو ہم کیا کریں کہ آج کے بعد سے ہم اس لطے کو ہمیں سامنے رکھیں کہ خواتین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اٹینشن وہ اہمیت نہیں دی جاتی کہ جس کا ہم بزرور کرتے ہیں دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ دون درد سے ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہماری فیملیز کو جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتا لیکن خواتین کے لئے بھی ضروری ہے کہ مرد کی فیملی اس کو توجہ دیں اور مرد کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ عورت کی فیملی ہے اس پر خاص طور پر توجہ دیں کیونکہ اس سے زیادہ اصاف نسلا ہے وردوں کے بہت دینے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھیں آگے کہ چچا چلتا مامو ہی چلتا ہوئے لیکن چچا کے بارے میں کسی نے نہیں کہا اگر بھی چلتا ہے تو وہ ایک بھارت الگ چیز ہے تو وہ بھارت یہ مسئلہ ہے کہ فیملیز کو توجہ دیں لیکن فیملیز بھی بھارت نہیں ہونا چاہیے انہیں کسی کی فیملی کو ڈسٹب نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ فیملیاں میں آپ کے ذاتی ماملات پر تجھل تازی کریں اور آپ کی دین کریں جس معاشرے میں میں رہا ہوں جس american society جس canadian society جس christian society میں میں بھارت ہوں وہاں پر ایک چیز خاص طور پر نظر آتی ہے کہ وہاں فیملیز جو ہیں دوسرے کے معاملات میں دخل نکازی نہیں کرتے کیا ہم اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنی ہماری صدقی ہے وہاں دوسروں کی فیملیز میں دخل نہ بھی وہ بالکل ہمارے ساتھ نہ ہیں وہ easy بھی ہمارے ساتھ بات کر سکیں لیکن ہم ان میں involved یہ کیسے کر سکیں تیسری چیز یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں اس کے اندر یہ کہ important decision جو ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہماری گھر کے important فیصلے ہوتے ہیں اس نے ہمیں شامل نہیں کیا کرتا اب یہ دیکھیں میں خود بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں سے سیکھتا اور میں صرف آخری بات نہیں کرتا میں ان چیزوں سے سیکھ کر اس کو حلیت دیتا کہ ہم اپنی گھر کی جو خرقون ہیں اس کو اپنے فیصلوں پر شریک کریں یہ نہیں کہ ہم اپنی اتھوریٹ کریں ہمیں ایک اپنی فیصلہ کھڑی ہم نہیں اپنی فیصلہ کرنا تو اس کا مطل یہ ہوا آپ کو قرآن بچیب میں یہ کھڑی فیصلہ پر آئے لگے قرآن میں بتایا یہ کہتا ہے کہ وہ شابر خوب بے عمرق فیصلہ آپ پر رسول کھتا کرتا ہے کہ رسول ہی منہ لوگوں سے مشبرہ کرتا ہے اپنے صاحبوں صاحبیوں سے مشبرہ کرتا ہے آپ سوس پر کرتا ہے کہ کیا رسول کی جل میں کہ رسول کو کسی مشکرے کے ضرورت ہے جس جو کائنات کا رسول ہے جو کائنات کا حفظ تریب انسان ہے اس کو اللہ کہہ ہے مشکرہ کرو مشکرہ کیوں کرو اس لیے نہیں یہ وجہوں نے کوئی پہتر آئے گی نہیں ہے اس لیے کہ انہیں یہ محسوس ہوگا کہ ان کو احمیر بھی جانے گی ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کو اٹینشن بھی جانے گی اس کے اطلبی ہوا کہ احمیر دینا اٹینشن دینا باوجود اس کے ایک آپ کو پتہ کہ آپ احمیر کر سکتے ہیں لیکن دوسرے کو احمیر دینا دوسرے کو سبورٹ کرنا دوسرے کو اٹینشن دینا اس کا مطلب ہے دیسیجن میں شامل کرنا اس کا مطلب یہ ہوا یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے میں دیکھتے ہیں کہ سفش کا ایک ہے کو ادین کہ سفشنڈ منی پاکٹ پاکٹ منی وہ ان کو نہیں دی جاتے اگر یہ کہیں پہ ہمارے پیشو ہے کہ کو ادین کو پاکٹ منی صحیح طرح سے دی جائے ابھی بہت سی بادیشن میں کرتے والی میں اس میں نہیں کرتا لیکن جن کی بائی وہ جاپ کرتے ہیں کب سے کب یہ ہے کہ اس میں پھر پریشانی نہیں ہے بہت سی چیزوں میں اپنا پچھا وہ تو بٹھا لکی ہے لیکن جو خوال دین واقعہ دھرنے ہیں میں نے دیکھا ایسی کیسی ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درستی ہے اور ہمارے لوگ اس کو اہمیت نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے فیمیلی میں یہ ہے تو محبت تک مردہ دو چیزیں موجود ہیں محبت تک ممک لکھ بھی یہ ہے کہ محبت سے اگلا مردہ عظیاری محبت کا مہتت اہت 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 کی عظیاری محبت صرف محبت کرنا نہیں ہے اس محبت کا عظیار بھی ضرور گئی فیمیلیز کے اندر بھی محبت کا عظیار بھی ضرور گئی صرف یہ نہیں کہ ہم اس پاس مزیار دے اسی طرح ایک پسکت بہت زیادہ ہے کہ شکایت یہ ہے کہ جو اپنے دوسلوں میں وقت زیادہ گزارتے ہیں دوسرے کام پر فیملی کو وقت دیں گے اور بچوں کو وقت دیں گے اور میں اس کو واقعا انسیلیس کی میں نے اس کو خود observe کیا ہے کہ ضروری ہے ہمارے بھی کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو ان کو proper بات دیں اور ان کو اہمینیت دیں جس طرح سپورٹ کریں اس کو کساروں خوادینے پر شکایت کرتی کہ ہمارے جو شاہر ہیں تو ٹی بھی دیکھتے رہے ہیں دوسلوں میں جاتے تو ہر کے پیار جاتا تو ہماری لائپ کا بیلسس ہونا تو آجل ہونا ہم نہ تو اس طرح جائیں فراد کی طرف نہ ہم تفریق کی طرف رہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ باتوں سے بسائل ہیں کہ جس کی طرف میں اشارت کرنا چاہتا تھا اور یہ فونٹسٹ کیا ہے یہ فونٹسٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی کو ہر نہ کریں ہم اپنی زندگی میں کسی کو تطریق نہ پچھیں چاہے وہ ہمارے بچے ہیں چاہے وہ ہمارے دوست ہو چاہے وہ موپریٹی میمبرز ہو اور چاہے وہ ہمارے بائٹس ہو چاہے وہ دوسرے ہو یہ وہ میسیجز ہیں جو ہم نے انوانس بجالے سے کرتا بڑے تفسیر کے ساتھ میں نے انتہا ذکر کیا میں دل کی کہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا شکریان لکھ کرتا ہوں کہ آپ نے محبت دی آپ نے میری مصطفوں کو جس توجہ کے ساتھ سنا جس طرح اہمینی میرے مذنی اور جو میں تاثر لے کے جانا ہوں میں دل سے دل کی کہرائیوں سے آپ سے ہر فرد اپریشیئٹ کرتا ہوں خراج اپنی طرح پیش کرتا ہوں آپ کا میرے بارے کے جو بھی تصبور ہو میں اس لئے نہیں بتا لیکن میں آپ سے ایک کہہ رہا ہوں کہ جتنی محبت آپ حضرات کا طرف سکے اور اس سے زیادہ اہمینی بات یہ ہے کہ کسی مجلس میں میں نے آج تر کسی کپرنٹی کو اٹھے تھا کہ جو کتنی خموشی کے ساتھ اور کتنے سکون کے ساتھ پوری ایک مجلس تا ہے وہ سن رہے گے اور کسی دو خموشی کے ساتھ سن رہے گے سب آپ پر نجھے کو اٹھے پر اللہ تعالیٰ سلی اللہ اللہ تعالیٰ ملتن کی کہائیوں سے آپ تمام مزارات کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر زندگی کے موقع پر ہر مقام پر ہر شووے میں اللہ تعالیٰ آپ اس رات کو بامیانی اتاب کرمائیں آپ کو پرسپیرٹی اتاب کرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں ہم میں مطلع رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی وعدہ کو آپ کے عمال کو حکم فرمائیں اور اس جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی حضرداری تمام کرنے آپ حضرات کو عقیشتہ فرمائیں حضردارہ کے حساس خدا ہمیں کسی اور حضر میں نہ ہوتا ہے سوائے حضر حسین کے آج دن آج کی راعت وہ ہے کہ جو چہلو کی راعت چہلو قدر ہیں ہر کئی قدر ہیں اور آج صرف سیند شہدہ امام سیند کا چہلو تہیے ہیں بلکہ آج علی اقصر کا بھی چہلو ہے آج واس کا بھی چہلو ہے آج معلومت کا بھی چہلو ہے آج شہدہ اے قربدا کا بھی چہلو ہے یہ چہلو کی اعیام آج کے دن موجود ہیں لیکن پہلے جانا چاہتا ہوں اس وقت کی طرح جس میں اے کھانے شام کے اندر ابھی یہ سب قید ہیں اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسی موقع پر یزید بیوی بیمدہ نے ایک خواب دیکھا کہ جب کون سا موقع ہے وہ موقع یہ ہے کہ یہ تمام وزید حسنیاں یہ بیوی بیان سجاد اس مرادر شام میں ہیں بہن سا ترادر شام ہمارے چوتھے امامی کہتے ہیں کہ جان نہاں گرگری سے بچاؤ کا کوئی راستہ تھا نہاں نہ سردی سے بچاؤ کا کوئی راستہ تھا اور جس پر ننے ننے بچے روڑے تھے تو مائیں بچوں کے موں کو ہاتھ رکھے دیکھی اور یہ کہتے تھے بچوں تمہارے رہونے سے کلک زہدہ اور تم میں کچھ سور کو تنقیق نہ پہنچیں بس یہ وہ قید تنہائی تھی یہ وہ قید تنہائی شام تھا کہ جہاں پر بچے باپ سے پوچھتے تھے کہ کیا کبھی یہاں دیل نہیں کرتا کیا ہمیشہ کبھی راہ رہی ہے یہ وہ قید تنہائی شام ہے کہ جہاں پر سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو محبت سے پیار کیا اور کہا کہ بابا کاش میں ان کو بانو جانا کیا بابا کاش تیرے آنگوں کی بنائی پتر ہو جاتی بابا میں کاش میں پیونتے خواب ہو جاتی لیکن بابا میں آپ کے محاصل کو خود پرنگی نہ دیکھتی حضردار و یزید کی بیوی ہیتہ نے کہتے ہیں کہ میں نے ایک عادت خواب دیتا ایک ہماری ہے جو گتر رہی ہے اور اس میں سے چند خوابی گتر رہی ہیں اس میں ایک مرتبوش میرے پاس آتی ہے اور دوسری بیوی میں اس کو سارا دیر کا ہے اور بیوی مجھے کہتی ہے میں ہیتہ میرے پیٹھے ہوسن نے دیران کیا پیگاڑا تھا دوارا کیا پیگاڑا تھا یہ سوڑا تھا کہ میں تردوئی بابی بیوی تو قوم ہو وجہ اس کے کو جواب دیتی پھر دوارا درائیا کہ میرے ہوسین نے دوارا کیا پیگاڑا تھا وہ حضرداروں یہ ہیتہ ایک مرتبہ تہشت سے ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ یزید موجود نہیں ہے یزید کو تراش کرنی ہے ایک بجرے میں بیٹا ہوا ہے سر چکائے ہوئے ہیں یزید کو سوڑا کو نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہیتہ جب میں سوڑا ہوں تو مجھے رسول خواب میں آکھے ہیں اور رسول خواب میں آکھے پیگی باق کرتے ہیں کہ میرے ہوسین نے تو سنیا بیگاڑا تھا اور اگر ہوسین سے اور فردوں سے دشمنی تھی تو میری اور کولے دوارا کیا پیگاڑا تھا بس حضرداروں یہ سوڑا تھا کہ ہیتہ نے یہ کہا کہ یزید موجود کو ریال کو نہیں کر دیتا یزید ان کو آزاد کیوں نہیں کر دیتا یزید نے کہا کہ صبح ہوگی میں ان کو آزاد کر دوں گا بس اداروں جب صبح ہوئی تو قاسد امام سجاد کے پاس گیا اور اس قاسد نے ایک مرتبہ کہا کہ یزید موجود رہا ہے بس یہ سننا تھا کہ خوبی زہنم بیگے سے لپڑ گئی ایک مرتبہ سجد سجاد نے کہا کہ خوبی امام گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جاؤں کر دیکھتا ہوں کہ یزید کیا کہنا چاہتا ہے بس یزید کے پاس گئے یزید نے کہا کہ اے سید سجاد میں جاتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر دوں کہ سارا افتت زیاد رکھ گیا ہوا تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے بابا کو قتل گیا تھا ہے بھارا میں جاتا ہوں بس یہ کہنا تھا وہ سید سجاد نے جواب دیا اے یزید جب سے میرے بابا شہید ہوئے ہیں اس کاؤپلر کی ساناری وہ میری پوپی کے ہاتھ میں ہے مجھے نہیں پتا کہ میری پوپی کیا کہتی ہے چاہو ان سے پوچھو کہتے ہیں کہ سید سجاد نے پوپی زینب کے پاس گئے پوپی زینب سے کہا کہ پوپی اماں اسادی کے کی یزید کہہ رہا ہے ایک مرتبہ سید سینب نے کہا کہ سید سجاد میں تھی شرطیں رکھنا چاہتی ہوں ایک شرط یہ ہے کہ ہمیں معادل کرنے اور ہمیں اپنے شہداد کا کام منانے کا موقع کیا جائے تو ہمیں تھی دن تر رونے کا موقع کیا جائے تو کہ سید سجاد کیا تمہیں خوب امک کیا جائے جب اندیس سنینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی اور شدر کے دعا زیادے پڑھتے تھے اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمارے مرتبہ سکتے جائے ایک سکتے سجاد جو مرتبہ سکتے میں میری مادرے میں آتی مادمہ سارا کا میرے کبھار بھی ہے مرتبہ سکتے میں وہ مراہد بھی ہے جو میری مادرے گرامی کا ہے اور دیسری شرط یہ ہے کہ اس سروں کو انہیں واپس کر دیا جائے تاکہ ہمارے پڑھو سکے بسندہ داروں ان دینوں شرطوں کا پورا ہونا تھا تاریب یہ بتاتی ہے کہ اس قابلے کو پھر اس قابلے میں دے جا گیا کہ جہاں پر تین دن تر حسد آئی کی گئی تین دن تر بلی حاشید کی خواتین نے گریا کیا اور قابلہ کے خاندان کی عورتوں نے وہاں پر سر کے مال کھولے اور وہاں پر گریا کیا بسندہ داروں میں آپ سے یہ پوچھوں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کھڑ پڑھاتی بہتی مجلس تھی جو رسمی طور پر سکردہ سیندہ نے پتھر کی میں یہ کہوں گا کہ جب بھوڑا سی جگہ پر جب ہم شہزادی سیندہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا عجیب سہار ہو جاتا ہے عجیب سی کہتیت ہو جاتی ہے یہ دیا تاری ہو جاتا ہے صرف یار کیجئے اس مجلس کا کہ جہاں پرسہ ہے بیعظہ بھوڑا عجیب سیندہ کو تو کیا اس مجلس میں بھوڑا عجیب سیندہ کو چاہوں گا بسندہ داروں یہ وہ بات تھا کہ جب خاندہ گیا اور تاریخ میں پاس ربایاں بھی کہتی ہے کہ اسی جہدوں کے دن چابر بن عبداللہ انساری جو ہیں وہ جاتے ہیں اور اپنے پچپن کے دوست کی قبر پر تاریخ یہ بتاتی ہے جب چابر دن جب ایک پردوا جب قبر پر جاتے ہیں کہیں حبیفی یاوسیند جب اپپن کے دوست حبیب میرے پچپن کے دوست حبیب میں کہتے ہیں تو تیر جواب کیوں نہیں دیتے اللہ حبیب ہو اللہ юجیب ہو حبیب میرے دوست جواب نہیں جاتا پھر فرماتے ہیں ambitious مجھے پتا ہے کہ مجھے جواب کیوں نہیں دیا جا رہا مجھے پتا ہے کہ دشمنوں نے آپ کو اسے گھر cyst سے شاہیم کر دیا دشمنوں نے آپ کے سر کو دن سے جزا کر دیا وہ اصحاب کی طرف اون بجے ہوتے ہیں اصحاب محلی کا اصحاب کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ پر بنا لے گا کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس حجر میں شریف ہوں اتیہ آبی نے کہا کہ جامر تم نے تو جل نہیں کی تم تو تر قدام میں موجود نہیں تھے تم نے تو دشمنوں کا مقامرہ نہیں کیا تو تم کیسے اس میں شریف ہوتے ہو یہ کہہ کر جامر نے ترم کر دا اے اتیہ آبی خدا کی قسم میں پوڑا تھا میں ناتواہ تھا میں کربلا تھے انجام سکتا لیکن جب میرا توس حساب کربلا میں نتا تھا تو میری روح میری قبر سے بخصوری سے برواز کر کے کربلا میں ان کی رکاہ ملانا کرتی تھی اصدارو جب یہ کامنا ودینہ کے قریب پہنچا یہ پشیر سب سے پہلے اس امپ البرین سے ملتی ہے امپ البرین نے پوچھا کہ بشیر تم کیا اتنا لے کرائے ہو بشیر نے کہا کہ آپ کے چند بچوں کو شہید کر دیا گیا یہ سننا تھا ایک پتبہ پھر امپ البرین نے کہا اے بشیر تم کربلا سے کیا نمبر لائے ہو تو ایک پتبہ کہا کہ آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا یہ سننا تھا کہ ایک پتبہ پھر امپ البرین نے کہا تو اس کے پاس وہ نہیں جانتا کہ آپ پاس کی جانت کی خبر دے ایک پتبہ اس نے یہ دے گا کہ یہ کوئی ماں کھل ہی ماں نہیں ہے یہ عفاظ کی ماں ہے کہا کہ آپ کی عفاظ کو کر پڑھاتے چاہیے کر کیا گیا بس یہ کو نہ تھا وہ قلبدین نے کہا ارے قربان ہو جائے جو کچھ آسکان پہ اور زہرے سبیل ہے میرے اُس حیدن کے اوپر ارے میں عفاظ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ارے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہی میں پوچھ رہی ہوں اپنے اُس حیدن کے بارے میں بس ازارو جب ہی قلب تھا قلبدینہ میں جاتا ہے امام سجاد قلبدینہ سے پہلے قلبدینہ کو رکھنے کو کہتے ہیں بشیر یہ کہتا ہے کہ مولا سجاد نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں شاہدی آتی ہے کیا تم شیئر پڑ سکتے ہو کہا مولا میں شاہدی کیا سکتا ہوں میرے بڑے اچھے اچھا ہے کہا کہ جاؤ قلبدینہ باروں کو میرے بابا کی شہادت کی طرح دے دو بس ازارو بشیر کہتا ہے کہ میں جب مدینہ پہنچا میں نے اترا دی اے مدینہ کے رہنے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے وہ اپنے کے نواسے کو ایسی حالت میں چین کیا گیا کہ اس کے لاشے کو قلبدینہ کی تفتی ہوئی رہنے پر چھوڑ دیا گیا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے اسدارو مدینہ کی ایک بچی جس موقع پر تو ہاں پڑتی ہے بس کیا پڑتی ہے وہ کہتی ہے اے میری آپ کو کماشق بہانے میں کسی قسم کی کمینہ کرو اس ہستی پر کہ جس کی چہادت سے عرش الہی کام اٹھا اسدارو جب دوک امام کو پرسہ دینے لگے تو امام نے خوبہ جروع کیا اب تو سنہ کے باہتا اے اے تیر بابا کو چہید کر دیا گیا تو اس کے پیزہ پرسن کو ملد کیا گیا اس کے بعد اپنے باتیں اس قصیبت کو سن کر اس کی آکے ہیں جو عشق بہان کی کون سا قلب ہے جو پھڑ نہیں جائے گا ارے ہم نے اس طرح خوبہ کیا گیا شام کے بازار میں جیسے ہم کوئی خوبی اور کل خوراں ہو جب کہ ہم نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا تھا تاک ستیزہ پیل بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہم نے دینے خدا میں کسی حصن کی کوئی کمی نہیں تھی تاک ستیزہ پیل بھی نہیں کیا پہنے رب سے کہے گا بحبین اللہ وسلم بھلاک جب ہم نے پھلاک خوبہ ستیزہ پیلانان جو ستیزہ پیلان بریسی کے پیلان خوبہ موسیقی